میں ہمیشہ اس بات کی وقالت کرتا رہا ہوں میں رینجرز سے ملتا ہوں میں رینجرز کو کہتا ہوں میں پولیس افسروں سے ملتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں اور اپنی پولیٹیکل جام میٹنگز ہوتی ہیں وہاں بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ جرائم چھوڑ دیئے ہیں جو ان مشکلات سے نکل آئے ہیں جو جیلوں میں چلے گئے وہاں سے بری ہو کر آگئے زمانتوں پر آگئے اب وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی جان چھوڑو ان کو کوئی عزت کا کام کرنے دو آپ وہ نے یہ لگا کہ جس آدمی نے کام چھوڑ دیا ہے دو سال پانچ سال چھے سال آٹھ سال سے اس کو اٹھاؤ پانچ کلو چرس پر بند کر دو اس کو اٹھاؤ پسٹل لگا دو اس کو اٹھاؤ کلیشن لگا دو یہ حرکتیں جو ہیں وہ ہو گئی شروع ظاہر ہے کہ اس پر ہم بات کرتے رہے اور لوگوں کو پکڑ کے مارنے کے لیے بھی یہ مشہور تھے اٹھاتے تھے اور مار دیتے تھے یہ بھی ہوا کہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا تو ہم نے بلکل جب ان کی فیملیز ان کے بچے آ جاتے تھے کہ جی وہ اٹھا کے لے گئے یہ مار دیں گے ہم نے ضرور بات کی کہ بھئی آپ نے پکڑا ہے جو جرمے جرمے پکڑو مارنا نہیں ہے کسی کو آگے یہ ایکسٹر جیوڈیشن کلکز نہیں ہونی چاہیے یہ ضرور کیا ہے رزوان صاحب کو شاید یہ تقلیف تھی کہ میں نے یہ شکایت کیوں کی ڈی آئی جی کو جا کر اور ایڈیشنل آئی جی کو جا کر کہ میرے علاقے میں منشاعت کا کام بڑھ گیا ہے اور شاید بدلے میں انہوں نے یہ ریپورٹ بنا دی کہ جی ہم یہ جی وہی رزوان جو شکار پھر رہا ہے بشور و معروف جو ریپورٹیں بناتا ہے لوگوں میں خلاف جی 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 ایکزیکلی وہی ہے وہی ہے بلکل وہی ہے ایک ہی کردار ایک ہی کردار ہے اب اس نے اس نے یہ ساری چیزیں شروع کی اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ایک شخص ایمکیوم چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوا پی آئی بی کالونی سے اس کا نام ہے فیصل لودی جب تک وہ ایمکیوم میں تھا اس کے گھر پر کوئی ریڈ نہیں پڑتی تھی جیسے ہی وہ پیپلز پارٹی میں آیا اس کے گھر پہ چھاپے لگنا شروع ہو گئے اور پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی ہمارے دسٹر کے پریزنٹ اتفاق سے آگئے ہیں اقبال سان سار کیونکہ اسی زلے سے ان کا تعلق ہے اقبال سان نے اسی ڈاکٹر رزوان سے مل کر اسیچو پی آئی بی سے مل کر اور اسیچو جمشت کوٹر ان تین لوگوں سے جا کر ملا اور ان کو کہا کہ بھائی یہ فیصل لو دی اگر آپ کو درکار ہے اگر کسی کیس میں چاہیے تو میں اس کو لے کر آتا ہوں پیش کر دیتا آپ کے سامنے اس کے گھر پہ اس طرح چھاپے کیوں مارتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں اس کو گرفتار نہیں کرنا پھر اس کی والدہ نے غالباً سیپٹمبر اکٹوبر یا نومبر میں نومبر میں سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن کی اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے پر کوئی کیس نہیں ہے لیکن پولیس روزانہ میرے گھر پہ چھاپے مارتی ہے آپ ذرا پولیس سے یہ پوچھیں کہ کون سے کیسز میں یہ درکار ہے تاکہ میں اس کو سرنڈر کر رہا ہوں اور چار دسمبر کو چار دسمبر دو ہزار سترہ کیا تھا سترہ دو ہزار سترہ اس کی سندھ ہائی کورٹ میں پیشی تھی اسی پیٹیشن پہ ہے اس کی ڈیٹ لگی ہوئی تھی یکم دسمبر دو ہزار سترہ کو اس کو پی آئی بی کالونی سے ایک ایک ہجام کی دکان سے جہاں وہ بال بنانے گیا تھا اس کو پولیس اٹھاتی ہے رات کو نو بجے یا ساڑھ نو بجے اکبال سان کو پتا چلتا ہے یہ تھانوں میں جاتا ہے ایس ایس پی کے بعد جاتا ہے ایدھر ہو جاتا ہے کسی نے نہیں مانا کہ ہم نے اٹھایا ہے رات کو ساڑھے گیارہ بجے اس کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیتے ہیں اس کیس میں بعد میں جب اکبال سان اس سے ملا اسی رزوان سے اور اس کو کہا کہ تم نے یہ غلط مارا ہے رزوان نے اپنے موبائل فون سے اس کی ریکارڈنگ اس کو سنائی کہ دیکھو یہ جو جرم ہے یہ جرم مان رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مارنے سے پہلے اس کی ریکارڈنگ کی گئی ایکسٹر جوڈیشل کلنگ ہوئی اس کی میں نے اس کے بعد اے ڈی خواجہ کے میں گھر پر گئے ہوں چل کے پوچھ لی جگہ کہیں ملے گا آپ سے میں اے ڈی خواجہ کے گھر گیا اور اس کو میں نے جا کر کہا کہ اس طرح اس لڑکے کو گرفتار کر کے گولیاں مار کے اس کو مار دیا ہے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کی اس کی آپ اس پہ انکواری کراؤ میرے سامنے اے ڈی خواجہ نے ڈاکٹر وزوان کو فون کیا اور فون پر اس کو کہا کہ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو تو ابھی میں نے آیا ہو تمہارا کیریئر ہے جو بھی ہوتی باتیں اس کے بعد اے ڈی خواجہ نے اس کیس کی انکواری شروع کرائی اور وہ انکواری موجودہ ایس ایس پی ایسٹ تنویر عالم اوڈو نے کی اس انکواری کے سامنے اقبال ساندھ بھی اپیر ہوا اس کی پوری فیملی بھی اپیر ہوئی پھر کسی طرح سے اس انکواری کو پتہ نہیں کہا روک دیا گیا اقبال ساندھ کو اننون نمبروں سے قوز آتی رہی کہ اس چکر میں پیش اٹ جاؤ کہ اس چکر میں مت پڑو یہ میرا جرم ہے کہ میں نے شاید جو وہ جرائم میرے علاقے میں کروا رہا تھا جو منشاعت کا کام بڑھ رہا تھا اس کے خلاف ڈی آئی جی کو اور ایڈیشن آئی جی کو شکایت کی اس کے بعد ایکسٹرا جیوریشن کے لنگ میں اس نے ایک لڑکا مارا میں نے اس پر جا کر آواز اٹھائی یہ جرم تھا اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ ریپورٹ بنائی اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے یہ چینے سر گھوٹ میں نون لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں جو گینگز ہیں نون ہیں کرتے ہیں سب کو پتا ہے جو جو کرتے ہیں پولیس کے بعد ریکارڈ ہیں ایف آئی آ رہے ہیں پکڑے جاتے ہیں چار پانچ لوگ ایسے ہیں جن کا نام اس پوری ریپورٹ میں نہیں ہے پتہ نہیں بے گناہوں کا ڈال دیا جو پیچارے دس دس سال پہلے کام چھوڑ چکے کئی نوکریاں کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں لیکن چار پانچ ایسے لوگ جو اس کام میں ملو اس لیے کہ وہ شاید یا تو اس کے انفارمر تھے یا شاید اس کے کم اپوٹ تھے یہ اس ریپورٹ کا کرکس ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو حوالہ اس نے میرا دیا ہے یا میرے بھائی کا دیا ہے وہ ہے کیا وہ کہتا ہے کہ جی اس بندے کو ہم نے پکڑا اور اس کے فون میں سے جو ٹیلی فون نمبر نکلے ہیں وہ ان لوگوں کے نمبر ہیں اس میں کہا کہ فران غنی کا نمبر بھی ہے پھر بریکٹ میں لکھا اندر کہ فران غنی جو ہے وہ منشاعت فروشوں کا سرپرست ہے بھائی میرے ایک آدمی خود جا کر شکایتیں کر رہا ہے کہ منشاعت بک رہی ہے وہی آدمی سرپرستی بھی کر رہا ہے پھر ایک اور شخص ہے اس کا نام ہے اس کا نمبر کہیں سے نکلا اس کا نام لکھا کہ زہیر اس کا نام ہے اس کا آگے نمبر لکھا اور بریکٹ میں لکھا کہ یہ سعید غنی کے دفتر میں کام کرتا ہے اب میں نے جب نام پڑا میں پریشان ہوں میں نے رپورٹ بھی کل ہی نکلوای میرے پاس بھی نہیں تھی میڈیا کو کل ہوں نے لیک کی ہے تو میں نے وہ پھر نام پتا کروایا کہ بندہ کون ہے پتا چلا کہ وہ ایک لڑکا ہے جو ٹانگ سے معذور ہے وہ میرے دفتر میں کام نہیں کرتا ہے وہ ہمارا جو یو سی آفیس ہے اس یو سی آفیس میں چپڑاسی ہے اور وہ کسی جرم میں نہیں ہے ہو سکتا ہے لوگ چپڑاسی بھی کسی جرم میں ہو سکتے ہیں لیکن اس لڑکے کے متعلق جو میں نے تحقیقات کیا جو پتا کریا ہے وہ لڑکا کسی جرم میں نہیں ہے اس رپورٹ میں بہت سارے لوگوں کے نام ٹھیک ہیں جو ہیں کرتے ہیں جرائم لیکن بہت سارے لوگوں کے نام غلط بھی ہیں جو نہیں کرتے ہیں تو یہ دانستہ طور پر اس میں ہمیں گسیٹا گیا شاید اس لیے کہ میں نے ان جرائم کے خلاف آواز اٹھائی اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ دو برس جو ہیں وہ گزر گئے دو ہزار اٹھارہ میں یہ رپورٹ بنی ہے دو ہزار اٹھارہ جنوری میں فروری میں اخبار میں شائع ہوئی ہے میرے پاس بھی اس کی کوپی نہیں تھی آپ کے پاس بھی شاید کسی کے پاس نہیں تھی ہم نے آئی جی کو ہٹانے کے لیے کابینہ سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر میں نے جو میڈیا میں بات کی ہے اس کے بعد یہ رپورٹ آجاتی ہے امتیاز شیخز جس کے متعلق اتنی باتیں کہیں ہیں اس کی جو رپورٹ بنتی ہے وہ چودہ جنوری کو بنتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو یقین سے بزاتا ہوں کہ یہ چودہ کو نہیں بنی ہے یہ سولہ کو بنی ہے یہ بیک ڈی ڈالی ہے چونکہ پندرہ کو تو کیابینٹ کی میٹنگ ہوئی ہے سولہ کو یہ رپورٹ بنای ہے تین دن پہلے وہ امتیاز شیخ کو میسیج کر رہا ہے کہ تُو تو میرا بڑا بھائی ہے تیری تو میں دل کی گہرائیوں سے حصت کرتا ہوں اور میں آپ سے بڑی ملوں گا اور آپ بڑے میرے بڑے بھائیوں یہ کرتا رہا ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹ آجاتی ہے کہ بھئی یہ تو بتا نہیں کیا اس سے بڑا کوئی براد بھی پورے سندھ میں نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی پولیس کا جو مزاج ہے وہ نیپ کی طرح ہو گیا ہے جو نیپ کے متعلق بولے گا اس پہ کیس بنا دو یہاں جو پولیس پہ بولے گا اس کی رپورٹ بنا دو میں چیف منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا اب یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اوفیشلی لکھے بھی کروں گا کہ میرے خلاف جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس کی ویریفیکشن کرائیں مستند لوگوں سے مستند افسروں سے اگر یہ درست ہے اگر یہ درست ہے کہ میں کسی بھی طرح کی اس قسم کی سرگرمے میں ملوث ہوں یا میرا بھائی جس کا نام دیا گیا ہے میں یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نہ صرف یہ کہ میں سیاست چھوڑوں گا سارے عوضے چھوڑوں گا بلکہ جو سزا جس کا تائین وہ لوگ کریں گے میں سخت سے سخت سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا میں نے سیاست میں عزت بڑی محنت اور مشکل سے کمائی ہے اس قسم کے لچے پولیس آفیسر کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے گھٹیا مقاصد کے لیے لوگوں کی عزتیں اچھا لیں یہ تھرڈ کلاس تھرڈ کٹیگری کا آدمی ہے مجھے تو حیرت ہے کہ یہ آدمی پولیس کے اندر بھرتی ہو کر اس پوزیشن پر پہنچا کیسے ہے اور یہ جہاں جہاں لگا ہے اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کون سے تین چار افراد ہیں جو ہر جگہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور فیصل لودی جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو جس نے مارا ہے وہ اس کے ساتھ پھرتا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ہمیں اس کا تحقیقات ہونے دیں مجھے پتہ ہے نام اس کا وہ اس کے ساتھ پھرتا ہے یہ شکار پر گیا وہ شکار پر اس کے ساتھ گیا ہے یہ کہیں اور لگا تھا وہاں بھی اس کے ساتھ تھا جتنے دھندے ہیں وہ اس کے تھرو کرتا ہے میں چیفتر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں اس کی پوسٹنگز رہی ہیں اس کی پوسٹنگز پر سارے ہی تحقیقات کرائی جائے یہ جو پارسہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ پارسہ نہیں ہے یہ تحقیقات ہونی چاہیے میرے احساسوں کی بھی کریں اس کے احساسوں بھی کریں یار منشاہت کی سرپرستی کر کے مجھے کتنے مل جائیں گے پتہ نہیں کتنے میں مینوں میں ویسے ٹھکرا دیتا ہوں جو مجھے یہاں وزارت میں آفریں ہوتی ہیں ساری دنیا کو بتائے آپ شہر میں پھرتے ہو اگر مجھے پیسے کمانے کا شوق ہو تو دوسرے راستے کم ہیں کہ میں شکر میں پڑھوں گا اور میں کراچی میں سیاست کرتا ہوں میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں مجھے ایک ایک آدمی جانتا ہے جس ہلکے سے میں جیتا ہوں ایک ایک آدمی مجھے جانتا ہے کیا اس ہلکے کے لوگ اتنے اندھی ہیں اتنے بے وکوف ہیں اتنے بے شعور ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو جتوا دیتے ہیں جو منشاہت فرشوں کی سپورٹ کرتا ہے حمایت کرتا ہے اور یہ بھی سب کو پتا ہے میرے علاقے کے لوگوں کو کہ میرے کئی رشتہ دار ان کاموں میں ملوث ہیں لیکن میں نے کبھی ان کی سپورٹ نہیں کیے میرے سارے علاقے کے لوگوں کو پتا ہے میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا نہیں ہے جو واقعی مجرم ہو ملزم ہو جس نے کوئی غلط کام کیا پکڑا کیا آتا ہی نہیں میرے پاس وہ ایک آدمی ایک ایس پی کو اتنی اجازت ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹی رپورٹیں منائے بلکہ پھر میڈیا کو لیک کر رہے اور اتنی جرت ہے تو خود پریس کانفرس کرتا نا وہ بیٹھ کے کہ جی سعید گنین جرائم میں ملوث ہے امتیاز شخص ان جرائم میں ملوث ہے اس کے پاس شادتیں بتائے امتیاز شخص کی رپورٹ میں کہتا ہے جی وہ کوئی قتل ہوا تھا اور وہ انہوں بھائی کیس کوٹ میں چل رہا ہے تو ججمنٹ دے رہا ہے اس پر بیٹھ کے کہ جی وہ مرٹر جو انہوں نے کروایا تھا عدالت میں کیس چل رہا ہے الزام سچا ہے جھوٹا ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی یہ اس پی صاحب بیٹھ کے کرتے ہیں اس لیے کہ اس پی صاحب کے خلاف انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی وہاں جرائم پڑ گئے ہیں وہاں جو ہے وہ لائن آرڈر بہت خراب ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے وہاں لوگوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی رہے کر رہا جانی ہے اس رپورٹ میں جو میرے خلاف بنائی گئی ہے اس میں کئی لوگوں کے جس نے جس کے انہوں نے نام دیا ہے ان کو جھوٹے کیسز میں پکڑا ہے اس نے گریفتار کرنے کے بعد ان کے پر چیرس اور ہیرون اور اصلاح ڈالا ہے اس نے مجھے پتا ہے ان کی چیزوں کا یہ سارا کیا ہے لیکن اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں وزیر ہو کر ایک اس پی کے خلاف پولیس کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنس کروں کہ میں باتیں کرتا تھا ان سے جا کر ان کو بتاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے سارا لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے اس وقت کہ ظاہر ہے کہ جب ہماری میری عزت کے اوپر میرے اوپر یہ چیزیں لگائی جائیں گی یہ الزام لگائی جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا میں صرف ایک ارز کر دوں پھر آپ بلکل بات کر دیجئے گا میرا جب الیکشن ہو رہا تھا زمنی اس زمنی الیکشن کے دوران اس نے جو میرے علاقے کے تھانے ہیں وہاں کے ایسے چھو اس کو کہا کہ سعید غنی کے جو حمایتی ہیں ڈونڈو ان میں سے کسی کے اوپر کوئی پرانا کیس ازد کو اٹھاؤ اس نے بندے اٹھوایا ہیں الیکشن کے دوران ہمارے جو میری سپورٹ کر رہے تھے یہ فریق بناوا تھا وہاں یہ صرف یہ رپورٹ ایسے نہیں آئی ہے اس کے ریزنز ہیں یہ عرکتیں کرتا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا صرف باہت سبب یہ ہے کہ یہ وہاں پر بنشاد فروشوں کی سپورٹ کر رہا تھا سرپرستی کر رہا تھا اور میں نے اس پر احتجاج کیا میں نے وہاں کاروائی کروائی میں نے لوگ رفتار کر رہے ہیں اس پر اس نے آگے یہ سارا ڈراما رچا ہے کہ جی ہمیں یہ جرت کیسے ہوئی ہے یہ جرت کیسے ہوئی ہے ایک 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 کر کے جی آپ کر کریں ایک ایک کر کے جی ایک ایک کر کے مجھے 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 نہیں پتا دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں یہ ایک سال اس کی پوسٹنگ رہی ہے اس پی جمشید جو میرا علاقہ لگتا ہے اس میں اور آج میں نے وہ فیرس بنگوائی کہ میرے اس پی جمشید کون کون رہا ہے دوہزار بارہ جب سے میں سینیڈر بنا وہ فیرس میرے پاس آئی اور آج تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پی جب کون کون لگتا رہا ہے مجھے نام نہیں پتا تھے مجھے نام آج بتا چلیں کون کون تھے میرا انٹرسٹ کبھی نہیں رہا مجھے آج نہیں بتا کہ میرے علاقے کا ڈی ایس پی کون ہے ایسے چوز میں نے آج تک اپنی مرضی کا کوئی ایسے چوپی علاقے میں نہیں لگوایا ہے تو یہ جو ہیں صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں شکارپور میں تو ان کو بہجودہ آئی صاحب نے لگایا اس سے پہلے ظاہر ہے جو آئی جی ہوں کے انہوں نے لگایا ہوگا لیکن ہم نے نہ کبھی کسی کے سفارش کیا اور نہ کسی کے خلاف کوئی بات کی میں نے دیکھیں میں نے میں نے تو ابھی جس طرح آپ سے کہا ہے کہ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس ریپورٹ کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے کسی کچھ ایسے آفیسر سے جن کے اوپر سب کو اعتماد ہو جن کی جن کی ریپورٹشن کریڈبلیٹی اچھی ہو کم از کم اس بات کو تو تیہ کیا جائے نا کہ جو ایک 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 تھرڈ کلاس لچے اور چھوڑے آفیسر نے اس قسم کی ریپورٹ بنائی ہے اس کی ویریفیکیشن کا پسا چلے گئے کہ انظامات لگائے گئے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے وہ جب ہو جائیں گے تو میرے پاس یہ رائٹ ہے میں جو قانونی راستے ہیں وہ اختیار کروں گا مجھے جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اس طرح چھوڑتا ہوں نہیں میں ان کو آخری منزل تک پہنچاؤں گا عدالت میں جانا پڑے مجھے کیس کرنا پڑے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا اس کے بعد اس کے بعد آپ کو سکتے ہیں اور آپ کو سکتا ہے کہ وہ بکایا جا رہے ہیں ایسا کیا جا رہا ہے اس کا سکتا ہے آپ خواہد ہیں یہ ایک داؤن کا ایک داؤن کا ایسیو ہے آپ اس نے بھی نہیں کہتے رہے ہیں کہ اپنے اچھے آپ کو دلگائے سمی مانوان سے مطالبہ کرے ہیں اس نے ایسا کیا رہے ہیں ایک حلقے کے ایک وزیر دیکھیں میں نے ایک بات کی یہ بھی اور یہ بات میں نے پرسوں جب میڈیا سے بات کرتے ہوئی بھی کہی تھی کہ جب ہم حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ بہت نامناسب سی بات لگتی ہے جو میں ابھی ایک پولیس افسر کے متعلق کہہ رہا ہوں اگر ہم روزانہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیں لیکن میں نے یہ ہر جگہ پر بات کی ہے میں نے آئی جی سے بات کی میں نے ایڈیشن آئی جی کو بتایا میں نے ڈی آئی جی کو بتایا کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جب میں نے ڈی آئی جی کو اور ایڈیشن آئی جی کو بتایا اس کے بعد وہاں منشاعت کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہو نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہوئی ہے کم کیا گیا ہے لیکن اس کا نتیجہ صلح یہ ملائے مجھے کہ میرے خلاف ایک رپورٹ بنا کے پیش کر دی گئی ہے بقا ساتھ ایک بڑے 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 دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رپورٹ پر نام آنے پر ہمیں یقین آ جانا چاہیے تو پھر جو مہرے متعلق آگے اس پر بھی یقین آ جانا چاہیے جب یہ ریپورٹ جھوٹی ہے امتیاز شیخ والی ریپورٹ جھوٹی ہے تو میں یہ کیسے یقین کرلوں کہ جس میں اقبال صاحب کا نام ہوگا وہ سچی ہوگی وہ بھی غلط ہے دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا کہ یہ آفیسر جو ہیں وہ لگتے رہے دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے تو کبھی پولیس آفیسر کی تائیناتی کا کبھی انٹرسٹ نہیں لیا کبھی کسی کو کہا نہیں آج یہاں جو کراچی میں ایڈیشنل آئی جی ہیں اس سے پہلے جو رہے یہاں جو ڈی آئی جی ساؤتھ میں رہے آپ جس آفیسر کو چاہیں آپ کے بھی بہت سے تعلقات ہوں گا جس کو چاہیں آپ میں دعویٰ کر رہا ہوں سپائی سے لے کے آئی جی تک کے کسی بھی آفیسر جب پوچھے ہیں کہ سعید غنی نے کبھی تمہیں کسی کرمنل آدمی کی سفارش کی ہے کہ ہر اس کا ذرا خیال کرنا اگر میں کسی کی سرپرستی کروں گا کسی کی حمایت کروں گا تو کسی کو کہوں گا لیکن اگر دلی دل میں حمایت کر رہا ہوں تو اس کا فرق کیا پڑتا ہے بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا اگر میرے اس دعویٰ کو کوئی پولیس آفیس سے جھٹلا دے اور یہ کہے کہ سعید غنی نے ہاں کبھی ہمیں فون کر کے کہا تھا کہ یہ میرا استعدار ہے یہ میرا ووٹر ہے یہ میرے علاقے کا ہے یہ میرے شہر کا ہے یہ میری پارٹی کا ہے اس کا خیال کرنا اس کو تھوڑا سا چھوٹ دے دو تو جو یہ کہیں گے میں سعید دینے کو تیار ہو آج تک میں نے کبھی یہ نہیں کیا ہے ایک اور آپ کو دلچسل چیز بتاؤں دو ہزار تیرہ کے انتخابات ہوئے تو میرے ہاں اس وقت یہ گینگ وار چل رہی تھی جس طرح لیاری میں چل رہی تھی دو گینگ تھے ایک گینگ نے حمایت کی امکیوم کی ایک گینگ نے حمایت کی عرفان اللہ مروت کی اور پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کو چنے سر گوٹ ڈی پولنگ اسٹیشنوں پر ہروایا گیا پہلی مرتبہ تاریخ میں ہم نہ پہلے آ رہے نہ اس کے بعد آ رہے انہی گینگ نے پھر جب زمنی الیکشن ہو رہے تھے میرے زمنی الیکشن ہو رہے تھے حلیم عادر شیخ صاحب جو بڑا چیخ رہے ہیں شاید میری ریپورٹ پر میروں نے بات کی ہوگی وہ آئے ان کے ساتھ کرے گا وہ آیا اس کے ساتھ نجیب حارون جو ان کا کینڈڈ تھا وہ آیا ایک دو اور لوگ ہیں ویڈیو میرے پاس موجود ہے وہاں انہوں نے رات میں کچھ لوگوں کو پارٹی میں شامل کروایا تھا کروایا تھا اور اگلے دن جب الیکشن ہوئی تھی تو الیکشن کے دن پولنگ پر جگڑا ہوا تھا ذرا پتا کیجئے کہ جگڑا کس نے کیا تھا اب یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو شامل کروایا تھا وہ جرائم پیشہ لوگ تھے وہ آج بھی شاید وہ دھندے وہاں کر رہے ہیں میرے متعلق یہ کہتے ہیں بھئی میں نے تو ان سے حمایت نہیں لی جا کر میں تو ان کے گھر پر چل کر نہیں کیا مجھے بتا دیں کہ اس الیکشن سے پہلے میں ان کے پاس گیا ہوں کہ میری حمایت کرو یا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں من کے پاس گیا ہوں میری حمایت کرو یہ تو سارے ان کی حمایت کر رہے تھے جو آج بارے خلاف کھڑے جی مجھے اس کا نہیں پتا لیکن یہ عزتی قاتل والا آپ نے اضافہ کر دیا ہے اس میں دھکہ ہی نہیں لکھا جو میں نے پڑھی ہے آج دوسری ایک بات آپ نے کہی تھی دیکھیں یہ رپورٹ جب دوہزار اٹھارہ میں آئی تو اس کی کاپی میرے پاس نہیں تھی یہ صرف اخبار میں چھپی تھی جس میں میرا نام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خط لکھا آئی جی صاحب کو اور ریمائنڈر بھی جائی جی صاحب کو یہ کاپی میرے پاس کل آئی ہے اور یہ اس موقع پر لیک کی گئی اس کے مقاصد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم پولیس پر بولنا شروع کیا ہم نے شاید ہماری زبان بند ہو جائے ان بے وکوفوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ بھائی میرے اگر اس در اور خوف سے زبان بند ہوتی تو ایم کیوں پہ نہ بولتے اس در اور خوف سے زبان بند ہوتی تو نیپ پہ نہ بولتے اس در اور خوف سے زبان بند ہوتی تو اور بہت سی چیزوں پر بات نہیں کرتے یہ ہمیں گئے اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو پولیس پر بھروسہ نہیں ہے تو جو کراچی شہر کے باسی ہے اور جو سندھ میں دونے سندھ خواب تر جو لوگ موجود ہے کہ ان کا بھی پولیس پر بھروسہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور آپ انڈیویڈیویڈل کے پیسٹی میں بات کر رہا ہے آپ ایک پانٹی کے وزیر بھی ہے رہنوبان بھی ہے اتنے عرصے تک پیوچ پانٹی کی سندھ میں گورنمنٹ رہی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب میری ذات پر میرے متعلق ایسے الزامات لگے ہیں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں اور جو میرا پوائنٹ آفیو لوگوں سے میں شیئر کروں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ریپورٹ آجائے آپ میرا بینڈ بجاتے ہیں ٹی وی پہ اور میں جوابی نہ دوں تو میں نے بروقت اس کا جواب آپ کو دیکھ اپنا پوائنٹ آفیو دے دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیس کے اوپر لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے اور یہ بات کیابنٹ میں ڈسکس ہوئی اور یہ بات میں نے پرسوں جب بریفنگ دی اس میں یہ بات کہی ہے کہ دعا منگی کا جب کیس ہوا تو اس کی فیملی پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں تھی اور جب وہ بچی بازیاب ہو گئی تو اس کے بعد بھی پولیس کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں تھے وزیر اللہ صاحب جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے ان کی فیملی کو راضی کیا اس بات پر کہ آپ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تو دے دیں تو جب اتنا عدم اعتماد پولیس کے اوپر لوگوں کا آ جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی تی صاحب جو یہ آئے ان کے آنے سے سٹیٹ کرائم پر اضافہ ہوا پولیس کی جو کار کردگی تھی وہ خراب ہوئی اور ہر افسر کو اب لا تیس امید کے ساتھ ہیں کہ وہ بہت نہیں کرے گا ہم بھی اسی امید کے ساتھ لائے تھے لیکن ہماری امید ہے پوری نہیں یہ خاموش بٹھا ہے دیکھیں دیکھیں میں نے اس رپورٹ کی وجوات آپ کو بتا دی ہیں میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وفاقی حکومت کے کے لئے پر بنایا ہے میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے کنے پر بنایا ہے کئی میں نے نہیں کہا کہ کسی اور جماعت کے کنے پر بنایا ہے میں نے آپ کو ریزنز بتا ہے کہ چونکہ میرے علاقے میں منشاعت کا کام بڑھ گیا تھا میں نے اس پر جا کے آواز اٹھائی میں نے اس کے خلاف کاروائی کی بات کی اس کے بعد شاہد نے اس پی صاحب کو تکلیف ہوئی کہ شاہد ان کا کوئی کام دندہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ میرے خلاف یہ کام شروع کر دیا پھر یہ جو ایک لڑکا جس کو مارا اس نے جب اس پر میں نے انکوائری شروع کروائی ایک وجہی ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تو یہ بات اس لیے بڑی عجیب سی ہے کہ پولس ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں اس وقت جس انداز میں کام کر رہے ہیں وہ بات بہت ہی تشفیشناک ہے اور کسی بھی صوبے میں وفاق میں کسی ماہ تحت حکومتی ادارے کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس وقت باقاعدہ وہ آپوزیشن کے رینماوں کو بریف کر رہے ہیں آپوزیشن رینماوں کے ساتھ مل کر وکلا کے پاس جا رہے ہیں آپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کر اخبارات میں سورسز کے ذریعے جو ایک خبریں فیڈ کر رہے ہیں یہ طریقے کار پولس کے محکمے کا نہیں ہونا چاہیے پولس کا محکمہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ سندھ پولس پارٹی بن گئی ایک جس طرح پی ٹی آئی ہے جس طرح امکیوم ہماری آپوزیشن ہے اس طرح یہ پولس بھی ایک پارٹی بن گئی ہماری آپوزیشن کی اور جو آئی جی صاحب ہیں وہ ان کے دیسرے رینماوں بن کر اوب رہے ہیں اور یہ اگر یہ طور طریقے اور یہ روئیے ہیں تو اس کو پولس سے استفاہ دینا چاہیے تاکہ کھل کے پریس کانفرس کرے اور بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تاکہ اس کو آزادی ہو لیکن اگر ان کو نوکری کرنی ہے سرکار کی تو پھر اپنے روئیے ان کو تبدیل کرنا پڑیں گے ان روئیوں کے ساتھ نوکریہ نہیں ہوتی ہیں ان روئیوں کے ساتھ ملازمت میں مزید آگے وہ نہیں بڑھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح پہ سمجھتا ہوں کانٹرو بیٹشل ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا پول جو پولس میں کیریئر ہے وہ تو فارغ ہے ہن زیادہ یا اب یہ دو چار لوگوں کا گروپ ہے میں صرف ایک وجہ ہے صرف ایک وجہ ہے کہ سندھ سوبہ سوتیلا ہے پرابلم صرف یہ ہے باقی اگر پنجاب میں یہ کل پھر بدل دے ہے کوئی بسلہ نہیں ہے گھر کی بات ہے نا آئی جی بدل دے چلا جاتا ہے بچارہ اور وہ آئی جی بھی کون ہوتے ہیں جس کو وزیراعظم کہتا ہے کہ میں نے بہترین آئی جی لگا ہے اور وہ بہترین آئی جو ہے وہ تین چار مہینے کے بعد ذریع ہو کے بچارہ نکل جاتا ہے لیکن خاموشی سے نکلتا ہے تو سندھ سوتیلا ہے سندھ کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ سندھ کے لوگوں کے ساتھ سندھ کے شہریوں کے ساتھ وفاق کا شاید یہ رویہ ہے اور باقی شایدداروں کا بھی یہ رویہ ہے سندھ کے لئے